بسم اللہ الرحمن الرحیم امام علی علیہ السلام کی شہادت اس بات کے باوجود کی حضرت علی کی حکومت و سیاست بلکل خدا و رسول کی منشاہ کے مطابق تھی اور مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر کوئی حکومت نہیں ہو سکتی تھی لیکن اس پر بھی ہزاروں بدزات اور کمینہ خصلت لوگ حضرت علی علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے تھے کیونکہ آپ علیہ السلام کی حکومت میں ان کی حوص رانیوں اور دغابازیوں کو پیر پھیلانے کا موقع نہیں مل سکتا تھا نہروان کی جنگ کے بعد سے خارجیوں کا گروہ سب سے زیادہ حضرت علی علیہ السلام کے خون کا پیاسہ ہو گیا تھا ان میں سے تین آدمیوں نے اہد کیا کہ ان میں سے ایک معاویہ ابن ابو سفیان کو دوسرا عامر ابن آس کو اور تیسرا حضرت علی علیہ السلام کو قتل کر دے گا جس ملعون نے حضرت علی علیہ السلام کے قتل کا بیڑا اٹھایا تھا وہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا یہ شقی کوفے میں آیا یہاں اس کی ملاقات ایک فائشہ عورت سے ہوئی جس کا نام قطامہ تھا اس کے بھائی اور باپ کو چونکہ جنگ نہروان میں امیر المومنین کی فوج نے قتل کر دیا تھا اور وہ گروہ خوارج سے تھی اس لئے حضرت علی علیہ السلام کی عداوت کے شولے اس کے دل و دماغ میں بھڑک رہے تھے ابن ملجم قطامہ کو دیکھتے ہی عاشق ہو گیا اور اس سے شادی کی خواہش کی اس نے کہا میں راضی ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ میرا مہر ادا ہو جائے پوچھا وہ مہر کیا ہے اس نے کہا تین ہزار درہم نقد ایک غلام ایک کنیس خدمت کے لئے اور علی ابن ابی طالب کا قتل ابن ملجم نے کہا مجھے منظور ہے میں تو یہاں آیا ہی اس نیت سے ہوں کہ علی کو قتل کروں خطامہ نے کہا میں دو آدمیوں کو تیرے ساتھ اس غرصے بھیجتی ہوں کہ شاید تو اکیلہ کامیاب نہ ہو چنانچہ اس نے دو آدمیوں کو اس کے ہمراہ کر دیا روایت ہے کہ پندرویں رمضان کو حضرت علیہ علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن سے پوچھا کہ اس مہینے کے کتنے دن گزرے ہیں انہوں نے کہا کہ پندرہ دن پھر امام حسین علیہ السلام سے پوچھا اس مہینے کے کتنے دن باقی ہیں کہا پندرہ روز حضرت علیہ علیہ السلام نے فرمایا بس پانچ روز مزید میں تمہارا مہمان ہوں ایک کنیس کا بیان ہے کہ پیر کے دن میں حضرت کے ہاتھ دھلا رہی تھی کہ آپ نے ریش مبارک پر ہاتھ پھیر کر کہا افسوس یہ داڑھی جمعے کے دن خون سے سرخ ہو جائے گی ماہ مبارک رمضان کی انیسویں شب تھی جب آپ اپنی دختر حضرت ام قلصوم کے یہاں افطار پر مدعود تھے افطار کے بعد تمام شب مصروف عبادت رہے اور بار بار باہر آکر آسمان کی جانب دیکھتے رہے یہاں تک کہ فرمایا واللہ یہ وہی شب ہے جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور یہ کہہ کر نماز صبح کے لئے برامد ہوئے دروازے پر بتوں نے بھی رکا اور زنجیر در نے بھی رکاوٹ ڈالی لیکن آپ قضاء الہی کا حوالہ دے کر مسجد میں تشریف لے گئے غرض کہ جب حضرت علی علیہ السلام مسجد میں پہنچے تو منارہ ازان پر جا کر ازان دی اس کے بعد نماز صبحوں میں مشغول ہوئے تو ابن ملجم ملون اپنی کمین گاہ سے نکلا اور یہ کہہ کر کہ حکومت اللہ کی ہے نہ تمہاری ہے نہ تمہارے اصاب کی اپنی زہرالود تلوار کا ایک وار حضرت علی کے سر مبارک پر کیا اتفاقاً اس شقی کی تلوار اس مقام پر لگی جہاں جنگ خندق میں عمر بن عبدیود کی تلوار لگی تھی اس ضربت کے لگتے ہی حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا فُزتو بِرَبِّ الْقَعْبَةِ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ